السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمد سو آگا تھا جو نیوے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اگر آپ بیہار مدرسہ بوٹ سے فوقانیا مولوی عالم فازل پاس ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی بڑی خوش خبری ہے چھتیس سیٹوں پر بحالی نکالی گئی ہے آپ کو فارم کس طریقے سے بھرنا ہے ایج کی لیمٹ کیا ہونی چاہیے فارم بھرنے میں فی کتنا پے کرنا ہوگا تو پوری کی پوری جنکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو آپ تھوڑا سا بھی اس کیپ نہ کریں ہائی کوٹ میں پرسنل اسٹنس کے چھتیس عہدوں کے لئے فارم اٹھارہ ستمبر تک یعنی کہ اگر آپ بیہار مدرسہ بوٹ سے صرف اور صرف فوقانیا مولوی عالم فازل پاس ہیں تو آپ اس کا فارم کو بھر سکتے ہیں پٹنا میں پٹنا ہائی کوٹ میں ایک جوب نکالی گئی ہے جو ٹوٹال اس میں ویکنسی ہے چھتیس پد ہے چھتیس پدوں پر بھاری ہوگی آلیت مکمل کرنے والے بے روزگار نوجوان ضرور فارم بھرے انتیاز احمد کریمی چلیے میں اتنے میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے کون کون سے فارم کو بھر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹنا ہائی کوٹ میں جو پرسنل اسٹینڈ کے چھتیس عہدے پر بحالی ہو رہی ہے جو اشتہار نمبر اس کا ہے پی ایچ سی تین دوہزار تیز شائع ہوئے ہیں کسی تسلیم شدہ یونیورسیٹی سے یعنی کہ کسی بھی ریکنائز یونیورسیٹی سے کولیز سے اگر آپ نے گریجویشن پاس ہے تو آپ اس کا فارم بھر سکتے ہیں اگر آپ نے فوقانیہ مولوی عالم فازل پاس ہے تو آپ اس کا فارم کو بھر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ارادے سے کم از کم یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسیٹی ہو یا پھر کولیج یا پھر انسٹیٹیوٹ سے اگر آپ نے کم از کم چھ مہینے کا انگریزی شورٹ ہینڈ اور انگریزی ٹائپنگ کا سرٹیفیکٹ اور کمپیوٹر اپلیکیشن میں کم از کم چھ مہ کا کورس کیا ہے یا پھر سرٹیفیکٹ ہونا لازمی ہے انگریزی شورٹ ہینڈ کی رفتاری جو آپ کی ہونی چاہیے سو الفاظ فی منٹ یعنی کہ آپ سو الفاظ سو ورڈ آپ ایک میٹ میں لکھ سکتے ہیں اور انگریزی ٹائپنگ کی جو رفتار ہونے چاہیے چالیس الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے تو اگر آپ کے پاس یہ سب ہی کچھ ہے تو آپ اس کا فارم کو بھر سکتے ہیں کیونکہ اکثر جتنے بھی جو گریجویشن پاس ہوتے ہیں ان کے پاس چھ مہینے کا ڈپلوما کیے ہوتے ہیں کمپیوٹر میں اور ان کی جو ٹائپنگ وغیرہ سپیٹ خود بخود ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ہے تو فارم کو بھر سکتے ہیں اب میں آپ کو کہتا ہے فارم کو کس ویف سائٹ پہ جاگے آپ فارم کو بھر سکتے ہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں www.patna.gov.in پہ جا کر آپ فارم کو خود سے بھر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے نجدی کی سائبر کیفے میں جائیے وہاں پہ جا کے آپ فارم کو بھروا سکتے ہیں فارم بھرنے کا جو عمل شروع ہوا ہے وہ 28 اگست سے شروع ہو چکا ہے اور جو لانچ ڈیٹ رکھا گیا 18 ستمبر تھا یعنی کی صرف اور صرف آپ کے پاس 7 دن کا ٹیم ہے اور انتیاز احمد کریمی صاحب کا کہنا ہے کہ اہلیت رکھنے والے بے رزگوار نوجوان ضرور اس کا فارم بھرے مزید جنکاری دیتے ہوئے کہا کہ امیدواروں کے لئے عمر کی حد جو رکھی گئے ایک تاریخ ایک ہوا مینہ 2023 کی بنیاد پر کی جائے گی یعنی کی فش جنوری پہلی تاریخ اور 2023 میں عمر جو آپ کی ہونی چاہیے کم از کم 18 سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 37 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے اور خاتون کے لئے جو ہے تین سال کا انہیں چھوٹ ملا ہے چالیس سال ان کی لاش ڈیٹ ہونی چاہیے ای بی سی بی سی مرد خواتین کے لئے چالیس سال اور ای سی ایش ٹی امیدوار کے لئے عمر کی جو حد رکھی گئے 42 سال مقرر امتحان کی فیس جنرل ای بی سی بی سی امیدوار کے لئے 11 سو روپیہ ایس سی ایش ٹی کے لئے 550 روپیہ رکھی گئی ہے اہل امیدوار ضرور فارم بھرے دیل و جان سے محنت کریں محنت سے کامیابی ملتے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں دعائے اور نیک تمنہیں آپ کے ساتھ دیکھیں اب میں آپ کو دعا دے امتحان احمد جو ہائر ایجوکیٹڈ پرسن جیسے ہی کوئی بھی نئی ویکنسی نکلتی ہے تو ان کا یہی راتہ ہے جتنے بھی مسلمان طبقہ یا پھر ادرس جتنے بھی آتے ہیں وہ جرور اس فارم کو بھرے بٹ کچھ بچے جو فارم کو نہیں بھر پاتے ہیں کسی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ یہ فارم بھریں گے تو شاید سیلیکشن ہوگا یا پھر نہیں ہوگا نیکی جتنی بھی جوب نکلتی ہے ویکنسی نکلتی ہے سرکاری آپ کو فارم کو بھر دینا چاہئے فارم بھرنے میں آپ کو کتنا پیسہ دینا یارہ سو کچھ زیادہ بھی پیسہ نہیں دینا اور آپ کو کیا کرنا ہے اس کی تھوڑا سا تیاری کرنے کے بعد آپ کو اس کا انٹرینس دے دینا اس کا اگزام دے دینا ہے کیونکہ اگر آپ نے فارم بھریے گا تو آپ کو جی میل کے ثوری بتا دیے جائے گا کہ آپ کا اگزام کب ہوگا اور پورا کی پوری جنکاری آپ کو بتا دی جائے گی تو آپ اس کا فارم کو ضرور بھریں آپ خود سے بھی فارم بھر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی کے ثورو بھی فارم کو بھروا سکتے ہیں اگر آپ کو مجھ سے اور بھی جنکاری لینی ہے یہ جو پٹنا ہائی کورٹ میں جو ویکنسی نکالی گئی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک کو میں اپنے اسٹاگرام کی ڈال دیا ہوں فیس بک کی ڈال دیا وہاں سے مجھے فالو کر کے وہاں سے مجھے اب بات کر کے زیادہ سے زیادہ جنکاری لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو السلام علیکم